بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزو درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا ہمارے لئے باعث رحمت برکت اور نجات ہے علامہ السید احمد اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں جب تمام عبادت ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیجنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کسی بھی حالت میں ہوں تمام عمال مقبول یا مردود ہو سکتے ہیں سوائے درود پاک کے کیونکہ درود پاک مقبول ہونے کی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے میرے عزیزو روحانیت کی دنیا ہو یا دنیاوی دنیا ہو دونوں میں استاد اور مرشد کا ہونا ضروری ہے جس کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تو میرے عزیزو جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا مرشد کون ہوگا اس کے بارے میں حضرت عارف صعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ باقی اذکار میں شتان مداقت کر لیتا ہے اس لئے مرشد کے بغیر چارہ نہیں لیکن درود پاک پڑھنے میں مرشد خود سیدے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہذا شتان دخل اندازی نہیں کر سکتا میرے عزیزو یہ وہ واحد خالص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر صورت قابل قبول ہے اور شتان مردود اس عبادت کے قریب بھی نہیں آسکتا بلکہ اس کو تو مرود اٹھتے ہیں کہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور شتان کو کسی صورت یہ قبول نہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام پڑھیں تو میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ کمز کم جتنا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں خواہ ایک بار پڑھیں تین بار پڑھیں دس بار پڑھیں پچاس بار پڑھیں سو بار پڑھیں پانچ سو ہزار پانچ ہزار لاکھ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں